بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ کوئی کام آپ نے زندگی میں کرنا ہے تو پھر اس کام نے ہونا ہوتا ہے قدرت بھی ساتھ دیتی ہے اور لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں جو لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں وہ بھی ساتھ دیتے ہیں جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ بعد میں آپ پہ ساتھ دیتے ہیں لیکن اور آپ کا نصیب بھی اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں پریٹیکلی میں نے کئی دفعہ ہوتے بھی دیکھی ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی آج کی ویڈیو کا مقصد بھی ایسا ہی ہے اور جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں یہ بالکل پریٹیکل ہے اور یہ پریٹیکل جو ہے یہ اس ویڈیو کے درمیان میں میں آپ کو دے دوں گا لیکن میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو کانٹینٹ جو ہے وہ پورا ملے اس لیے ہم ویڈیو کی طرف چلے جاتے ہیں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں لیکزمبرگ کے حوالے سے لیکزمبرگ کوئی معمولی ملک نہیں ہے لیکزمبرگ یورپین کنٹری ہے لیکزمبرگ شنین سٹیٹ ہے لیکزمبرگ کا ویزا اگر آپ کے پاس ہو تو اٹس مین کہ آپ تیس ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں بغیر ویزے کے اور لیکزمبرگ ایک امیر ترین ملکوں میں سے آتا ہے یہ بہت زیادہ امیر ہے بہت زیادہ خوشحال ملک ہے یعنی کہ آپ اس کو کسی بھی طور نہیں کہہ سکتے کہ جی کمپرومائزڈ ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی سہولت جو ایک انسان کو ملنی چاہیے وہ یہاں پر دستیاب ہوتی ہے تو ہم بات لیکزمبرگ کی کر رہے ہیں میرے پاس دو لڑکے آئے جن کو یہ خواہش تھی کہ وہ یورپ میں کام کریں اور ان کو میں نے کہا کہ آپ کو اس میں آنا ہوتا ہے اس گیم کا حصہ بننا ہوتا ہے پھر وہ چیز چلتی ہے اور پھر آپ کو اس کے اندر اپنے ایفٹ ڈال سکتے ہیں مرضی ہوتی ہے یا پھر آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے ایک ایروٹمنٹ کامپنیز کے اوپر وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں میں تمام کو ڈسکرائب کیا مگر وہ مجھ سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ بعض لوگ مجھ سے بھی آگے وہ نکل جاتے ہیں تو وہ کہتا تھے کہ ہمارا کام تو ہوگا ٹھیک ہے نا ان کی ویل یہ تھی کہ ہمارا کام ہو جائے گا لیٹ ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارا کام ہوگا ہم یہ بات جانتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے کس طریقے سے کہ جس جس راستے سے ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ صحیح ڈب میں بٹھا دیں آپ ہمیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا آپ ہمیں صحیح ڈب میں بٹھائیے گا تاکہ ہماری منزل جو ہے نا وہ پھر جب ہم ڈب میں بٹھے ہوئے ہوں گے تو راستے میں کچھ بھی ہو ہماری منزل تو آئی جائے گی ٹھیک ہے نا ڈبا ٹھیک ہونا چاہیے یعنی کہ ٹرین کا ڈبا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہم غلط نہ بیٹھ جائیں تو بہرحال میری تو یہی اوقات ہے کہ میں آپ کو صحیح ڈب میں بٹھا دوں اور آپ کو بولوں گی یہ کھانا پینے بھی رکھ لو ساتھ اپنے یہ راستے کا راشن بھی لے لو اور چل بڑھو اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی منزلیں پار کرتے ہیں کتنے سیشنز پار کرتے ہیں کتنے پڑھاؤ پار کرتے ہیں زندگی میں کتنی باتیں سنتے ہیں کتنی منزل کے اندر مشکلات آتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے بداؤڈ ویسٹنگ اینی ٹائم میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں ایک ویب سائٹ کے اوپر جہاں سے ان لوگوں نے کام کیا اور اپنا راستہ بنایا آپ لوگ بھی یہاں سے راستہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ واحد راستہ نہیں ہے ٹرین کے اندر ایک ڈبا نہیں ہوتا ہے یہ آپ دماغ رکھے گا میں اس ٹائم ایک ڈبے کا ذکر کر رہا ہوں لیکن یہاں پر ٹرین بہت لمبی ہے بہت ڈبے ہیں آپ اگر کسی بھی ڈبے اگر ہم آپ کو بٹھائیں گے چاہے وہ پہلا ہو یا پینتیس وہاں یا کوئی بھی ہو تو وہ آپ کو لے کے وہیں جائے گا اور آپ کی منزل وہی ہوگی لیکن یہ جو چیز ہے آپ کو یہاں بتانے کا مطلب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کیسے کام کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیا ایکسٹر کیا تھا آپ کے سامنے میں سکرین پر رکھ دیتا ہوں ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں اس قسم کی کئی کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں جس پر ہم جب ہم یورپ پلٹینیم پروگرام پہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو یورپ کی پلٹینیم پروگرام کے ذریعے ریکروٹمنٹ کمپنیز میں ڈالتے ہیں ٹکر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کتنے کمپنیز میں ڈالا اب یہ تمام باتیں یقین جانیے اصل بات یہ ہے کہ ایک بھی بہت ہے اس ایکزیمپل میں اور اس ویڈیو میں بھی یہی بات ہو رہی ہے اور ہوا بھی یہی ہے ایک بہت ہے لیکن ہم ڈالتے ہیں ایکسٹر میں لیکن ایک کا وزن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس ویڈیو کی help سے وہ کام کیجئے خود کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی rocket science نہیں ہے کوئی تکلیف ہلی بات نہیں ہے آپ نے صرف ویڈیو کو غور سے اگر دیکھ لیا تو you can win ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ triangle solution srh.lu لیکزمبر کی ایک ریکروٹمنٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے highlight of your talent supporting your career development and so forth تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور نیچے آئیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ option دیئے ہوئے ہیں کہتے ہیں heavy, good, vehicle and machinery mechanic چاہیے male ہے female ہے جو بھی وہ آجا ہے اس کے علاوہ electro electronic mechanic چاہیے اس کے علاوہ بغیرہ بغیرہ چھوڑ دیجئے میں اس پہ نہیں جا رہا تو یہ آپ لوگوں نے خود سرچ کرنا ہے میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا دیکھیں سکرین کے اوپر میں تو ڈال دوں گا نمبر میں کہہ دوں گا کہ نمبر آنے چاہیے اور ہر وقت نمبر رہنے چاہیے لیکن دماغ میں رکھیے گا کہ first comment میں بھی ہمارے address ہوتا ہے ہمارے telephone number ہوتے ہیں ہماری ویڈیو اٹھا کر کے تو کوئی اور بھی تو نمبر ڈال سکتا ہے سکرین کے اوپر ٹھیک ہے جب میں کہہ رہا ہوں گا کہ یہ نمبر ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی پٹی لگا دے نیچے اپنی اور وہ نمبر آپ اس کو اوپر کانٹک کرنا شروع کر دیں تو سکرین کے اوپر یہ چیز ہو سکتی ہے دماغ میں رکھیں ہماری چینل کو دیکھیں ایزی ویزا ٹھیک ہے ایزی ویزا چینل کو دیکھیں ایڈریس کو دیکھیں نمبر کو دیکھیں ویریفائی کریں یہ بہت ضروری ہے اور ایک نمبر تو میں موہ سے کہہ دیتا ہوں کہ 03232902456 اور جو لینڈ لینڈ نمبر ہیں 02134322678 02134323678 اب بولنا پڑ رہا ہے بکوز یہ نمبر آپ کو مل جائیں گے ڈسکریپشن وکس کے اندر مل جائیں گے سب جگہ مل جائیں گے لیکن ڈبلنگ بہت ہو رہی ہے لوگ اس کے اندر بہت سارا کچھ آپ کو نمبر کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے ڈسکریپشن وکس میں جارہا ہے نیچے نیچے جائیے فرسٹ کمنٹ میں جائیے اور وہاں سے نمبر لے لیجئے یہاں پر اور نیچے چلتے ہیں نیچے آتے ہیں ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے یہاں پر frequently asked questions when are salary paid it is possible to get a deposit how are paid holidays paid and so and so forth پھر کہتے ہیں کہ جی اس کمپنی اگر ہم بات کریں صرف ایک کمپنی اگر ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یورپ کے اندر ڈھائی سو آفیسز ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں مشہ کیا کہتا ہوں جو ہماری کانسلنگ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایک recruitment company کو اپنا دیتے ہیں تو وہ اپنی گروپس کے اندر بھی multiply کرتی ہے تو وہ بھی زیادہ 264 تو ان کے پاس گروپ میں ایک ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر ایک کمپنی کی بات کریں تو اس کے پاس بھی یورپ میں ڈھائی سو آفیسز ہیں یعنی کہ آپ کی سی وی اگر ایک آفیسز میں گئی ہے تو وہ ڈھائی سو ٹائم تو multiply ہو سکتی ہے نمبر وان نمبر ٹو deadline in which 90% order are fulfilled اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے جن کمپنیز کو یہ already سرف کر رہے ہیں ان کی تعداد اس ٹائم تیس ہزار ہے تیس ہزار کمپنیز کو یورپ کے اندر کر رہے ہیں لیکن کیا سرف کر رہے ہیں مطبع دھائی سو آفیسز کے اندر کیا رکھا ہوا ہے جو وہ تیس ہزار کمپنیز کو دے رہے ہیں کیونکہ تیس ہزار کمپنیز میں کیا ہو رہا ہوگا لوگ ہائر ہو رہے ہوں گے لوگ فائر ہو رہے ہوں گے لوگ آفیس چھوڑ رہے ہوں گے تو وہ جو تیس ہزار آفیسز ہیں وہ اپنی requirement جو ہے وہ ان کے main platform کو دیتی ہے اور وہ main platform جو ہے وہ agencies in Europe ڈھائی سو آفیسز کو دیتی ہے ڈھائی سو آفیسز جو ہیں وہ ان کی requirement کو fulfill کرتے ہیں کیا fulfill کرتے ہیں کیا ہے کیا دیتے ہیں ان کو یہ دیتے ہیں ان کو persons لوگ دیتے ہیں manpower دیتے ہیں اور جو بھی required ہو یعنی کے machinery پہ mason carpenter plumber کچھ بھی نام لے لیجیے teacher کوئی بھی نام لے لیجیے وہ تمام کی تمام اس کے علاوہ temporary worker delegated everyday 21000 plus ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں European network at your service جو آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے کہتے ہیں our agencies are present in 11 European countries 11 ممالک کے اندر ان کی جال یہ پھیلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تفصیل میں کیا جائیں گے ابھی یہاں پر آپ بھی دیکھئے کہ ان کے پاس جو دوبارہ بتا رہا ہوں ان کے address لکھا ہوا ہے ان کا mobile number لکھا ہوا ہے ان کا telephone number لکھا ہوا ہے about us our commitments اس کے علاوہ آپ باقی تمام چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے our offers جو offer کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر apply کیجئے applications کے اوپر یہاں پر click کیجئے پہلا کام ٹھیک ہے پہلا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ہم کر دیتے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آئیے یہ دیکھئے submit جو ہے آپ کی application ہوگی we will keep your contact detail and get back to you in one of our client is looking for ٹھیک ہے a candidate matching your profile کہتے ہیں ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے جب آپ کی آپ کی CV جو ہے وہ match کر جائے گی ہماری requirements ہے اور کوئی client جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی رکھ دے گا کہ یہ بندہ مجھے چاہیے تو ہم آپ کو رابطہ کریں گے آپ صرف کہتے ہیں کہ اپنا نام بتائیے اپنا name بتائیے اپنا first name بتائیے اپنا mail بتائیے email address بتائیے اپنا telephone number contact number بتائیے with your country code اس کے علاوہ position sort بتائیے کیا position ڈھونڈیے گا وہ لگ دیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنا ایک بہترین message جو ہے جتنا آپ first impression دے ریسٹوپ پہ رکھی بھی ہے اور اس کے بعد accept جو آپ کی protection ہے policy اس کو آپ قبول کر لیجئے گا اور یہ جو red button ہے اس کے اوپر click کر دیجئے گا آپ کی request ان کو منتقل ہو جائے گی اس طرح سے آپ کی submission ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ jobs کو ورک میں administration and back office service میں تو اگر کوئی offer ان کے پاس available ہوگی تو they can offer you اور آپ وہاں سے بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ offer مجھے چاہیئے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ چاہیئے میں اس کے لئے best candidate ہوں تو اس کے لئے آپ پیش کرنا ہے یہ جو your message column ہے یہ پر CV مت چھپکا دینا CV کی جگہ پر ڈالنا اور your message کے اندر آپ کا شاندار cover letter چاہیئے یہ your message ہے یہ message نہیں ہوتا یہ cover letter ہوتا یہ پر شاندار طریقے سے اور your obediently کر کے مت کرنا آپ obediently نہیں ہو آپ نے proper طریقے سے professional طریقے سے ایک خوبصورت انداز کے اندر ایک cover letter لکھنا ہے وہ your message میں آئے گا CV میں CV جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اگر forward کرنا ہے اچھے جو رلکوں کی بات کر رہا تھا انہوں نے extra کام کیا وہ میں کو inform کر دوں اور وہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے follow کیا اس کے علاوہ بھی انہوں ایف آر سی ایم آر سی تمام چیزوں کو attach کیا اور پورا بانچ بنایا اس کو ڈی ایچ ایل کیا ٹو ٹرانگل کمپنی اور اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو اس کے تقریبا ایک ہفتہ دن کے بعد مجھے یاد نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اس given نمبر کے اوپر کال کر کہ کہ میں بات کر رہا ہوں نام نہیں ملے رہے یہاں پر میں فلا بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کے پاس میری کیا سی وی آگئی ہے اور انہوں نے کہ yes we receive both سی وی دونوں مل گئی ہیں تو اس نے بتایا کہ آپ جو سی وی مل گئی ہے اس کا سافٹ میں بھیج چکا ہوں یعنی جو آپ نے کہا اپلائی کرنے کو تو میں کر چکا ہوں آن لائن تو اس کو دیکھ لیجئے گا وہاں پر بھی میں تمام چیزے سیم دی بھی ہے یہ صرف میل سے مراد فیزیکل میل کرنی کیا ضرورت تھی تی سی ای ڈی ای ای ڈی چاہتے تھے کہ ہماری سی وی اور کور لیٹر ہے وہ ٹیبل پہ ضرور آئے کیونکہ آپ نے تو مجھے شورٹی دی تھی کہ ہماری سی وی ٹیبل پہ جائے گی سکتا کہ آپ کسی بھی کام کے اندر اپنی ایفرٹ ڈالیں محنت کریں جان لگائیں اور توجہ دیں اور اپنی ہانڈر پرسنٹ دیں اور پھر آپ بولیں کہ جس طرح کمنٹ آتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو رہا تو وہ تمام چیزیں مر جاتی ہیں اور آپ کو کامیابی ہی ملتی ہے کیونکہ کامیابی حاصل کرنے محنت کرنی پڑتی ہے محنت کے بغیر جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں ان لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی ہے یہ بات جن لوگوں کے اندر لگن ہے جوش ہے جذبہ ہے اب تو میں کہوں گا صرف وہی لوگ اپلائے کریں اس کے علاوہ جو میں اپریشیٹ کروں گا اور جو شرزبہ ہے اگر وہ اپلائے کریں گے تو میں اپریشیٹ کروں گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ کانٹنٹ بہت زیادہ ہے لیکن وہ آپ لوگ کو سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا اگلی ویڈیو ملتے اللہ حافظ